بسم اللہ الرحمن الرحیم ملائکہ ارورا ان دونوں نے دوہزار سترہ میں علیدگی اختیار کر لی تھی دوہزار سولہ میں ان دونوں نے برملہ اس بات کا اظہار کیا میڈیا میں بھی یہ واقعے باتیں کہیں کہ دونوں علیدگی اختیار کرنے جا رہے ہیں اور میوچلی طور پر ہیپلی دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ دونوں علیدگی اختیار کر لیں گے دوہزار سترہ میں ایسا ہوا کہ دونوں نے آفیشلی ڈائیورس لے لی علیدگی اختیار کر لی ان دونوں کا ایک بیٹا ہے ارحم خان کپور کی علیدگی کے بعد اب ارباس خان اور ملائکہ رورہ کے درمیان پیچ اپ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں سیکریٹلی شادی کرنے جا رہا ہے کیونکہ فیس سیونگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ اب دوبارہ شادی کریں گے تو کس طرح سے آپ فیس سیونگ کریں گے اس طرح کی باتیں اس وقت سوشل میڈیا میں چلنے ہیں کچھ پکچرز تصاویر نکل کر سامنے آئی ہیں اور تصاویر کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ائرپورٹ پر ایک ساتھ ملے اور دونوں نے وہاں سے ایک فلائٹ بھی پکڑیا اب ان تمام باتوں کی حقیقت کیا ہے تصاویر تو سامنے ہے آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہوں گے یہ تصاویر یہ تصاویر واقعی میں ارباس خان کی ہیں اور ملائکہ رو رکھی ہیں یہاں پر ارجن کپور کہیں بھی ریزر نہیں آ رہا ہے اور دونوں بہت اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جناب دونوں کے درمیان اچھی انڈسٹینڈنگ ہے اور یہ کہیں سے طلاق شدہ کپل نہیں لگ رہا ہے اور جناب یہ بات بھی حقیقت ہے کہ یہ جو پکچر ہے یہ ائرپورٹ کی ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اس پر آج بات کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح درخواست ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزو اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے اس بات کو اور اس پکچر کو اور اس معاملے کو سمجھنے کے لئے تھوڑا سا میں پیچھے جانا پڑے گا تو میں آپ کو تھو چناب ارجن کپور اور ملائکہ رورہ آج سے نہیں پچھلے چار پانچ سال سے بلکہ زیادہ عرصے سے ایک ساتھ موجود ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ارجن کپور ہی وہ وجہ تھے جس کی وجہ سے ارباس خان اور ملائکہ رورہ کے درمیان دونیاں پیدا ہوئی اور پھر دونوں کی دونیاں طلاق پر آ کے ختم ہو گئی ابھی بیچ میں خبر نکل کر سامنے آئی تھی اور اس خبر نے واقعی میں تہلک مچایا تھا کہ ارجن کپور اور ملائکہ رورہ کے درمیان الیدگی ہو گئی ہے اوفیشلی تو ارپین کی شادی تو ہوئی نہیں تھی لیکن سب کو پتا تھا کہ لیونگ ریلیشنشپ میں رہ رہے ہیں دونوں ساتھ گھومنے کے لیے جاتے تھے ہنیمونز بنانے کے لیے جاتے تھے وزٹ کے لیے جاتے تھے اور ہمیشہ دونوں ساتھ سپورٹ کی جاتے تھے اور یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ جناب بوائی فرنڈ گرل فرنڈ کا معاملہ ہو کیونکہ ارجن کپور کے گھر میں ان کی بہن کے گھر میں ان کے کسی رشتدار کے گھر میں اگر کوئی دعوت ہوتی تھی اور ارجن کپور انوائ فرنڈ کے طور پر ان کے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے تو جناب اس کی علیتگی کی خبر اتنی ہی زیادہ امپورٹنٹ تھی جس طرح سے کسی کے جسی شادی شدہ جوڑے کے درمیان ہوتی ہے اب جناب جب یہ خبر نکل کر سامنے آئی کہ دونوں کے درمیان علیتگی ہو گئی ہے اس کے بعد کافی زیادہ ہنگامہ بھی ہوا لوگوں نے کافی حیرت کا اظہار بھی کیا اور اس کے بعد یہ خبریں پھر دم توڑ گئیں کیونکہ ارجن کپور کبھی بیان نکل کر سامنے آ گیا اور ملائک ارجن کپور نے کہا تھا افواہوں پہ کان نہ تھرہ کیجئے اچھا پی آر ٹیم ہے آپ کے لیے اگر آپ کے لیے کوئی کام کریے پی آر ٹیم تو آپ کے لیے کچھ متنازع خبریں بھی نکالے گی کچھ ایسی خبریں بھی نکالے گی کہ آپ سوشل میڈیا پہ مستقل ہٹ رہیں اب آتے ہیں ان پکچرز کی طرح اس وقت سوشل میڈیا میں بات کہی جاری ہے کہ جناب وہ خبر جو تھی ارجن کپور اور ملائکہ رورا کے دنمیان علیتگی کی یہ حقیقت پر مبنی تھی دو خبریں ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر شکل ہی ہیں دونوں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس میں سے حقیقت کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اسی کی وجہ سے دونوں نے علیتگی اختیار کرنے کے بعد ملائکہ رورا نے پھر سے بات کی کس سے سلمان خان کے بھائی عرباز خان سے اور عرباز خان کے طرح ان کا پیچم بھی ہو گیا تھا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب دونوں دوبارہ سے شادی کرنے بھی جا رہا ہے اور اسی وجہ سے دونوں نے ایک ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے ممبئی سے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا اور ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے ٹائم سپینڈ کرنے کی بات کی ایک خبر تو یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے اور یہ بات حقیقت ہے اس بات میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ جناب یہ پکچرز جو ہیں یہ ائرپورٹ کی ہیں یہ پکچرز جو ہیں وہ عرباز خان اور ملائکہ رورا کی ہیں اور دونوں آپس میں ایسے بات کر رہے ہیں جیسے ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے ہوں اور کسی شادی شدہ اللہ نہ کرے کس کی ہوگی سیدھے مو بات نہیں کرتے لیکن یہ دونوں بڑے اچھے طریقے سے بات کریں اب میں آتا ہوں جناب دوسری سٹوری کے طرف جو دوسری سٹوری چل رہی ہے دوسری سٹوری چل رہی ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے ارحم خان ایبراڈ میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور جناب اس کو کافی زیادہ شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے یا ٹائم سپینڈ کرتا ہے کو پیرنٹ کے طور پہ دونوں اپنے بچے کو پال رہے ہیں ارحم خان کو پال ر ہیں ارباس خان بھی اور ملائکہ رو ربی لیکن ارحم خان کی یہ پرزور فرمائش تھی مطالبہ تھا اور ہر بچے کا ہوتا ہے کہ جناب ماں باپ ساتھ رہے ہیں کیونکہ میں آپ دونوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہوں میں آپ دونوں کے ساتھ الگ الگ ٹائم سپینڈ کرنا نہیں چاہتا تو ایک خبر یہ چل رہی ہے کہ جناب ارحم خان کے کہنے پر دونوں نے الیدگی کو پیچھے رکھ کے پھر اب آگے مووون کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور دونوں نے ساتھ رہنا کا فیصلہ کیا یہ دونوں خبریں بے بنی آتے ہیں دونوں خبریں غلط ہیں اب میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں یہ دونوں تصویریں سوری یہ جو تصویر ہیں ان دونوں کی ہیں یعنی ارباس خان کی ہیں اور ملائکہ رورہ کی ہیں ان کا بیٹا ہے ارحم خان جو کہ ایبرارڈ میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے ابھی ونٹر ویکیشنز کے دوران یہ ارحم خان ٹائم نکال کے بھارت آیا اور بھارت میں آکے اس نے ٹائم سپینڈ کیا اس نے ملائکہ رورہ کے ساتھ بھی ٹائم یعنی اپنی ماں کے ساتھ بھی � ٹائم سپینڈ کیا دونوں کے ساتھ الگ الگ ٹائم سپینڈ کیا جب یہ آیا تھا تب بھی اس کو ریسیف کرنے کے لیے دونوں گئے تھے ممبئی ائرپورٹ پر گئے تھے اور وہاں جا کے دونوں نے ریسیف کیا تھا اس وقت دونوں کے درمیان کوئی ایسی خاص باتچیت ہوئی نہیں تھی لیکن اب جب سی آف کرنے کے لیے گئے تو ارحم خان کو سی آف کرنے کے لیے گئے ائرپورٹ پر موجود تھے تو وہاں پر ملائکہ رورہ بھی موجود تھی اور ارواز خان بھی موج حقیقت نہیں ہے جناب جب ان کو سی آف کرنے کے لیے گیا ہے جب وہ چلا گیا تھا رحم خان تب ان دونوں نے بیٹھ کے یا تھوڑی دیر کے لیے کوئی گفتگو کی بات چیت کی دونوں اپنی لائف پر موو آن کر چکے ہیں آپ سب جانتے ہوں گے ملائے کرو رہا زیادہ سی بات ہے آرجن کپور کو ڈیٹ کر رہی ہیں کافی اٹسی سی ڈیٹ کر رہی ہیں ان کی شادی کی خبریں بھی نکل کر سامنے آ رہی ہیں یہ کہا جا رہے کہ جناب اس سال اور اس سال نہیں تو اگلے سال وہ شادی کر لیں گے اور شادی نہ بھی کریں تو وہ شادی شدہ ہی تصور کیا جاتے ہیں آفیشلی نوٹ تو پھر آن آفیشلی وہ شادی شدہ تصور کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ جو عرباز خان ہے وہ بھی جناب ڈیٹ کر رہے ہیں ان کو وہ بھی اٹیلین ایک سنگر ہیں آرٹسٹ ہیں ایکٹریس ہیں جورجیا ان کو ڈیٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی تصابیر نکل کر سامنے آتی ہیں تو جناب دونوں اپنی لائف میں موو آن کر گئے لیکن جو فینز ہیں ان کو ان دونوں کو ساتھ دیکھنے بہت اچھا لگتا ہے مزا آتا ہے دلچسپی ہوتی ہے اور دونوں ایک دونوں کو ساتھ دیکھنا بھی چاہتے ہیں کیونکہ ان کی لف میریج ہوئی تھی اور پھر جس طرح سے علیت کی ہوئی وہ انتہائی افسوس نہ آتی تو جناب اس خبر پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن بھی رائے کازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں خیال رکھی گا اپنا انشاءاللہ اگلی وڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی